مبارک گھڑیاں مبارک گھڑیاں اور اپنی رحمت سے ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب علیہ السلام راضی ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ واجہہ کریم رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میری پانچ باتیں یاد رکھو اور یہ باتیں اتنی نایاب ہیں کہ اگر تم اونٹوں پر بیٹھ کر بھی ان کو تلاش کرنے نکلو گے تو تمہارے اونٹ تھک جائیں گے لیکن یہ پانچ باتیں تمہیں نہیں ملیں گے اور ان باتوں میں سے سب سے پہلی بات ہی ہے کہ شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں کہ بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھیں اور آج ہمارا حال ہی ہے کہ رب کو چھوڑ کے ہمیں سب سے امید دیں دیکھنے اقبال نے تب کا گتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امید دیں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے وہ کوئی دوست تھے تو انہوں نے اپنی دکان کا افتتہ کیا انہوں نے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آج میں نے نیا کام شروع کیا کوئی ڈھول والا حیر کر لیا اور جناب وہ دکان کے سامنے کھڑا اور کہ نہ دبا دھول پیٹ رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا وہ ڈھول والا پھر بھی نہیں رکا حیر نماز پڑھی میں گیا اور میں نے بڑے پیار سے جا کے اس کو کہا میں نے کہا یہ تو کیا کر رہے صبح سے تو ڈھول پیٹ رہے اور نماز زور کا وقت تھا نہ تو باز آیا نہ تیرا ڈھول والا باز آیا وہ مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت میری آج دکان کا پہلا دن ہے تو میں تو تشہیر کر رہا ہوں ڈھول بجا بجا کہ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ لوگ میری دکان کی جہانے متوجہ ہوں کہ بھئی یہ فلان کام کے لحاظ سے ایک دکان کو لی ہے تو ہم یہاں سے اپنا اسودہ خرید ہیں تو میں نے کہا یار ڈھول کے علاوہ بھی بڑے طریقے ہیں اپنی دکان کی تشہیر کرنے کہ جو جائز طریقے ہیں تو سب سے جو بہترین طریقہ تھا تو نے وہ یوز کیوں نہیں کیا یا یہ وہ کیا میں تو مسجد میں آتا آکے دو رکتیں ایندہ کرتا اور اللہ کے حضور دعا کرتا یا اللہ سارے سیالکوٹو والوں سارے سیالکوٹو والوں کے دل تیرے قبضے قدرت میں تو جس کے دل کو جدر چاہے پھیر دے میرے رب میں نے تیری تفیق سے دکان کی ابتدا کی ہے آج سارے لوگوں کے دل میری دکان کے جانے پھیر دے دے ہیں لیکن کیا ہے حضرت ہر شیطانی طریقہ ہر غیر شری طریقہ ہم اختیار کر لیتے ہیں کر رہے ہیں لیکن یہ کام ہم کبھی بھی لیکن فرمائے پانچ باتیں مجھ سے لے لو اور اگر تم اونٹوں پر بیٹھ کر یہ پانچ باتیں ٹھونڈنے نکل ہوگے تمہارے اونٹ تھک جائیں گے پانچ باتیں نہیں ملے گی اور ان میں سب سے پہلی بات بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے حضرت سب کے دل اس کے قبض ہے قدرت میں اس کو پتا اس کو اپنا دکھ سنا اس کو اپنا درد سنا پھر دیکھ ہم پھرتے ہیں کہ نہیں پھرتے ہیں دل کو لیکن کیا بتو سے تجھ کو امید دیں خدا سے نہ امید لیکن حضرت جی پہلی بات تو ہم نے نہیں ماننا اور دوسری بات تو شیطان نے نہیں کہا وہ یہ ہے جی کس طرح ہوں تھا ہے نفل پڑے کتے ہوں نہیں قرآن میں تو اللہ پہرے کہہ رہے ہیں شیطان تمہیں کبھی یہ نہیں کرنے دے گا اس طرح کیسے آئیں گے لوگ تو دو نفل پڑ کے اللہ کو کہہ دے یا اللہ سارے سیالکوٹ والوں کے دل تیرے اختیار میں آج سب کے دل میری دکان کی طرف پھیل گا ایسے کیسے ہوتا ہے کیسے ہوگا ایسے تو میں کہتا ہوں نیا آج تیرے ہاتھ میں موبائل ہے اور تُو ایک وہ ایک میسج جو ہے نا وہ تُو کرتا ہے اور چند لمحوں میں وہ میسج ہزاروں لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے بھئے اگر تیرے موبائل میں اتنی طاقت ہے کہ وہ تیرے پیغام کو چند لمحوں میں ہزاروں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے تو قربان جاؤں پھر میرے رب کی طاقتوں کا کیا کہنا ہے وہ سیالکوٹ والوں کے دل میں تیری دکان کے لئے بھی خیال نہیں ڈال سکتا کوئی بھی ہم یہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں چند لمحوں میں حضرت وہ ویڈیو ہزاروں لکھوں لوگ دیکھ چکے ہوتے ہیں اگر میرے موبائل میں اگر یوٹیوب میں اگر فیس بک میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک پیغام کو چند لمحوں میں لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتی ہے تو قربان جاؤں پھر میرے رب کی قدرتوں کا کیا کہنا ہے حضرت پھر میں پانچ بات دیں پہلی بات بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے حضرت میرا رب اگر چاہے گا تو پینا ڈول سے آرام آئے گا پینا ڈول اپنی مرضی سے مجھے آرام نہیں دے سکتی میرا رب اگر چاہے گا تو اجوائن سے مجھے پیٹ درد کی شفاہ مل گئے گی اجوائن خود مجھے شفاہ نہیں دے سکتی اور میں کہتا ہوں حضرت شہر خدا کی اس بات کا ہمارے طریقے میں جو مفہوم بیان کر دیا وہ میاں محمد بخ صاحب نے کر دیا آپ فرماتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی جے او بیلی سب جگ بیلی اور میں نے حضرت ایک بار نہیں اللہ پاک نے گاڑی دے دی اور گاڑی بھی میرے پاس آنا ہے ایسی تھا جیسے وہ کیا کہتے ہیں انہے دے پیر تھے لے بٹیرہ آگئے حضرت نہ الف کا پتہ نہ یہ کا پتہ حضرت کاربوریٹر کے آیا ہے اسی شائع کا نہیں پتہ حضرت میں حضرت وہ رات کو یہ کچہری آپ کو پتہ رات کو کچہری کتنی ویران ہوتی ہے ویران ترین روڈ ہے وہ رات کے وقت حضرت یہ تاج ہوتل کے آگے میں یہ مشن ہسپیٹل سے کسی کی تیمارداری کر کے آ رہا تھا میری گھاڑی پینچر ہو گئی میری جانے بھلا حضرت پیہ کیسے اتارتے ہیں اور پیہ چڑھاتے کیسے ہیں رات میرا ایک ڈیٹ کا ٹائم ہوگا میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں اس وقت تو چارہ بھی کوئی نہیں تھا حضرت میں نے بس مالک کی بارگاہ میں ارز کی رب بھا گڑی تے تُو دے چھڑی میں نے انہا بولا ہوں نہ مجھے ٹائر اتارنا آتا ہے نہ مجھے ٹائر چڑھانا آتا ہے یہ تو بن مشکل گئی کیا کروں ایک بندہ حضرت موٹر سائیکل والا آ گیا اور پہلے وہ گزر گیا پھر واپس آ کے مجھے کہتا ہے حضرت میں ہر بچے بھی ساتھ ہیں گاڑی کا ٹائر پینچر ہے ڈیٹ دو بج رہے ہیں میں فون بھی اب کسی کو نہیں کر سکتا تو اس نے کہا حضرت مسئلہ کوئی نہیں اس نے حضرت وہ ایسے کر کے ٹائر چڑھایا اور اب ذرا اس کی آگے بات سننا وہ کہتا ہے لی میں لاری اڈے سے آ رہا تھا تو پہلے میں ٹرن کرنے لگوں ہی سائٹ پہ کہ بھئی رات کو نہیں یہ مناسب راستہ جانے کے لیے کچہری ظاہر ہے بلکل ویرانہ لیکن پتہ نہیں کیا ہوا کس طرح میرے دل کو کھینچ لیا گیا میں ہم یہ کیچا بھی اس ہی نہیں ہے بھیجا بھی اس ہی نہیں ہے لیکن دکھ ہی ہے کہ سناؤ تو شایئے کے لئے